بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی زبردست اور ایزی ریسپی گارلک پراتھے کی اور یہ ہم بنائیں گے گندم کے آٹے سے اور وہ بھی بغیر آٹا گھوندے تو چلے جی اس مزیدار اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول میں میں لے رہی ہوں ایک کپ آٹا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چان لیا تھا اب میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون پیسا ہوا لسن 2 ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا اور 1 ٹی سپون نمک اب میں ڈالوں گی اس میں پانی اور ایک سمودھ سا بیٹر ریڈی کروں گی گارلک پراتھا بہت آسانی سے اور بہت جلدی بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ یقین مانے بہت زبردست ہوتا ہے ہم گارلک پراتھا ناشتے میں بنا سکتے ہیں لنچ میں بنا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ سرف کریں یا ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں چلیں جی بیٹر میرا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون گھی میں یہاں پر دیسی گھی لے رہی ہوں کوکنگ آئل بھی اس کر سکتے ہیں اور اب ایک دفعہ پھر سے اچھی طرح سے مکسنگ کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتے ہوں اس کی کنسسٹینسی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا بیٹر جو ہے کتنا زبردست ریڈی ہو گیا ہے چلیں جی اب باری آتی ہے کوکنگ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نون سٹک فرائنگ پین لے رہی ہوں اور اس کو بینہ گریز کیے اس میں بیٹر ڈال رہی ہوں جس سائز کا آپ نے پراتھا بنانا ہے اب اتنا ہی بیٹر ڈالیں پراتھا جو ہے وہ بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے سمپل ہم جس طرح پراتھے بناتے ہیں تو بیٹر ڈالنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا گھی اور دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پکاؤں گی میڈیم فلیم پر تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے پراتھا ریڈی ہونے میں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا پراتھا کتنا زبردست ریڈی ہو گیا ہے اس کو کرنے لگی ہوں پلیٹ آؤٹ اسی طرح سے میں نیکسٹ پراتھا بنا لوں گی اسی طرح میں فرائنگ پین میں بیٹر ڈالوں گی جت سائز کا ہم نے پراتھا بنانا ہے تھوڑی سی شیپ دیں گے اور میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اور جب یہ پوزیشن آ جائے گی تو پھر ہم آئل لگائیں گے اور پھر دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا سیکنڈ پراتھا بھی الحمدللہ دن ہو گیا ہے ایک کپ آٹھا لیا تھا میں نے اور ایک کپ سے یہاں پر میرے اسی سائز کے تین پراتھے بنے ہیں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے آٹھا کمیات آدھا کر سکتے ہیں چلے جی ہم چلتے ہیں فائنل لگ کی طرف اسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست پراتھا رڈی ہوا ہے اور باقی جو پراتھے تھے وہ تو ساتھ کی ساتھ کھائے گئے یہ آپ پراتھے کی تکنیس دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ